اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کے ساتھ بشتہ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اے آئی 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 اکیڈمی میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح خوش ہوں گے سو خوش رہیں اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی سٹڈیز پر آپ زیادہ دھیان دے دیں ٹھیک ہے بکوز جو ریزلٹ آیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس پر میں بات کروں گی لیکن بعد میں ٹھیک ہے ایڈ ڈی اینڈ آف ویڈیو میں تو ابھی بات کر لیتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی لیکچر نمبر تھری ہم لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے آج اور جو پہلے دو لیکچر ہیں اس میں میں نے آپ کو بیسکس اکاؤنٹنگ ٹرم بھی بتا دی ہیں رولز آف جو اکاؤنٹنگ ہیں وہ بھی میں نے آپ کو کلیر کر دی ہیں ٹھیک ہے آج وہی رولز جو فائف رولز ہیں انہی میں سے دو رولز لیں گے اور اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے پہلا سٹیپ اکاؤنٹنگ لینگویج میں سٹارٹ کرنا ہے that is جرنل اینٹریز ٹھیک ہے تو جرنل اینٹریز بیسکلی ہوتی کیا ہے دیکھیں بچے سمپلی آپ کو میں ایک چیز بتاتی ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں اردو میں that is اردو لینگویج اگر انگلیش میں بات کرتے ہیں تو وہ ہے انگلیش لینگویج ٹھیک ہے اب بیسکلی اکاؤنٹنگ بھی ایک لینگویج ہے آپ اس کو صرف یہ سمجھ لیں کہ کربار کی زبان ٹھیک ہے آپ کے بزنس کی لینگویج کو کیا کہا جاتا ہے اکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے سو اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں بات کرنا آپ کے پاس کیا کہلائے گا جرنل اینٹریز کہلائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سے اگزامپل دیتی ہوں ہم شاپ پہ جاتے ہیں کچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پور اگزامپل کوئی بک لے لی ہم لوگوں نے ٹھیک ہے بک سے ریلیٹڈ پارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے بک کی بارے میں بات ہو رہی ہے ہماری تو بک سے ہری دیں گے ابھی فیلال تو بک ہم نے لے لی ہے اس کے بدلے میں ہم نے اس کو پیسے دے دی ہے جتنی اس بک کی کوسٹنگ تھی ہم نے اس کو دے دی ٹھیک ہے اگر بات کرنے کے فائف انڈرڈ کی بک ہے تو بک ہم نے لے لی اور اس کو پیسے دے دیئے تو سمپل میں ہم اگر عام لینگویج میں جنرل لینگویج میں بات کریں تو کیا بولیں گے کہ ہم بک لے کے آئیں ہیں فائف انڈرڈ روپیز کی ٹھیک ہے یہی بات اپنی ہم نے ریکارڈ کرنی ہے اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں تو اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں اس کو کیا کہا جاتا ہے ہمارا ہم نے جو بک خریدی ہے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے ہماری ٹھیک ہے اور اس ایکٹیویٹی کو اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں کیا بولیں گے ٹرانزیکشن اچھا یہاں تک لیر ہو گیا اب دیکھیں جنرل لینگویج میں آتے ہیں تو ہم نے اپنے پاس حساب کتاب بھی رکھنا ہے اور اس پاک کا اس کا اس بات کا کہ آپ نے اپنا ریکارڈ رکھنا ہے ریکارڈ مینٹین کرنا ہے قرآن پاک میں بھی حکم ہے اور اس میں بہت ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں فرسٹ لیکچر میں نے یہی آپ لوگوں کو دیا تھا کہ اکاؤنٹنگ کا حکم قرآن پاک میں آیا ہوا ہے صحیح ہے تو سمپلی شورٹ کرتے ہیں اس بات کو ریکارڈ کرتے ہیں اپنی جو ہم نے بک لی ہے اپنی اس ایکٹیویٹی کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بک آئی ہے اور ہم نے کتنے کی ڈی ہے فائف انڈرڈ کی تو فائف انڈرڈ ہمارے پاس میں سے ہمارے ہاتھ میں سے چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب اسی چیز کو جرنل انٹریز میں لکھنا ٹھیک ہے اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں لکھنا کیا کہلائے گا اکاؤنٹنگ لینگویج میں ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا اور ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا جرنل انٹریز کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کونسیپٹ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہم جرنل انٹریز کیوں پاس کرتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی آپ لوگوں نے میرے ساتھ لکھنا ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو صرف ہم نے کیا کرنا ہے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے ریکارڈیبل بول دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو بیلنسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چیز اور لکھیں گے بیلنسز آلریڈی ریکارڈڈ ان کو ہم ریکارڈ سوری کبھی بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے کوسٹن اگر آپ لوگ کوئی بھی کوسٹن کھول کے دیکھیں اس میں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بیلنسز گیون ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بیلنسز گیون ہوتے ہیں کہ اس مند میں یہ بیلنسز پڑے ہوئے تھے یا اس مند کے سٹارٹ میں اتنا بیلنس آپ کے پاس پڑا ہوئے ایسیٹس اتنے ہیں آپ کے پاس فنیچر اتنا ہے کلوزنگ سٹوک اپننگ سٹوک سارا پڑا ہوئے لیکن آپ کو ساتھ میں کچھ ٹرانزیکشنز بھی دی ہوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جب جرنل انٹریز پاس کرنی ہے یا آپ نے کوئی بھی اکاؤنٹ پرپیر کرنا ہے تو آپ نے بیلنسز کو جرنل انٹریز میں ریکارڈ نہیں کرنا آپ نے بیلنسز کو چھیڑنا ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پروپر اکاؤنٹنگ اپنی جرنل انٹری بلکل سٹیپ ون سے سٹارٹ کریں گے ہم اس کو پہلے جرنل لینگویج میں لکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں لکھیں گے اور پھر اس کی ہم جرنل انٹری پاس کریں گے دین اس میں ہم نے فور میٹ اپلائے کرنا ہے اور پھر ہماری ٹرانزیکشن فائنلی کیا ہو جائے گی ریکارڈ ہو جائے گی لیٹس سٹارٹ رول لکھتے ہیں میں نے آپ کو فائف رولز بتا دیئے تھے نہیں اگر آپ لوگ انہیں دیکھے تو کوئی بات نہیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی ان دونوں ویڈیوز کا آپ لوگ انہیں وہ چیک کر لینا ہے اگر وہ نہیں چیک کریں گے وہ اگر آپ کو سمجھنی آیا تو یہ کچھ بھی نہیں سمجھ جانے والا ٹھیک ہے لائیو گلاسز کا سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں تو وہ اگزیم سڈیز میں ہم جسٹ ریویئن کریں گی تو فیلحال تو آپ نے لیکچرز ہی سننی ہے ٹھیک ہے ایسٹس اور ایکسپینس کا انکریز ہونا ڈیبٹ کہلاتا ہے اور ایسٹس اور ایکسپینس کا ڈیکریز ہونا کریٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے ڈی آر کیا ہوتا ہے ڈیبٹ ٹھیک ہے ڈی آر کیا ہوتا ہے کریڈٹ آپ لوگوں نے یہ کوششن نہیں پوچھنا کہ میم ڈیبٹ میں تو آر کہیں بھی نہیں آتا نہیں آتا تو نہ آئے بچے ہم نہیں کیا کرنے ہیں بس ان کا نام ہے سیدھا سا اور ڈیبٹ کو ہم نے ڈی آر بول دیا کریڈٹ کو سی آر بول دیا اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ اس میں تو آر آتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ ڈی آر کیوں ہے ڈیبٹ ٹھیک ہے تو آپ نے بتانے ہے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیبٹ کو نا اس کا جو شورٹ فارم ہے اس کو ہم ڈی آر سے ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھے نا تو آپ کہنا کہ یہ دیکھو آر کریڈٹ میں تو لکھا ہوئے نا تو ہم نے عزیوم کر لیا کہ دونوں میں ہیں ٹھیک ہے چھلے خیر چھوڑیں اس بات کو پتا ہے آپ لوگ اتنے بچے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ سمجھ دار ہیں ماشاءاللہ سے ان دونوں چیزوں کا تو آپ کو پتا ہی ہوگا چھلے سٹارٹ کرتے ہیں جنرل انٹریز ان دا فالوینگ کیسز ان دا بک اور فرم جنرل انٹریز پاس دا جنرل انٹریز ان دا بک اور فرم اور کیسز کون سے ہوں گے صرف یہ دو ابھی ہم صرف اس کو ڈسکاس کریں گے ٹھیک ہے تو ایکزمپل نمبر ون لے لیتے ہیں ہم ایکزمپل نمبر ون لیتے ہیں فرم پرچیز مشین ٹھیک ہے فرم میں یہاں پہ کیوں یوز کر رہی ہوں اس لیے کہ جب بھی اکاؤنٹنگ ہم کرتے ہیں تو کسی مخصوص پرسن کی سپیسیفک پرسن کی اکاؤنٹنگ نہیں ہوتی اس کی بک میں انٹری نہیں ہوتی ہم نے اکاؤنٹنگ کرنی ہوتی ہے تو بزنس کے لیے کرنی ہوتی ہے ہم نے اورگنائزیشن کے لیے کرنی ہوتی ہے ہم نے اکاؤنٹنگ کرنی ہوتی ہے تو کمپنی کے لیے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس لیے ہم یہاں پہ کیا یوز کریں گے فرم پرچیز کوسٹنگ کتنی اچھا فائی ففٹی تھاؤزن روپیز ٹھیک ہے ففٹی تھاؤزن روپیز کی مشین پرچیز کی ہے میں نے یہاں پہ مشین نہیں لکھا چلے ٹھیک ہے فرم نے کیا کیا ہے کہ ایک مشین پرچیز کر لی ہے ففٹی ساؤزن روپیز کی اور کیش بھی دے دیا ٹھیک ہے لکھ لیتے ہیں پیڈ ان کیش سمپلی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے مشین خریدی ہے تو مطلب ایسیٹس کیا ہوئے مشین آپ کے پاس آ گئی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بک آپ کے پاس آ گئی ہے لیکن آپ کے پاس میں سے آپ کے ہاتھ میں سے چلے گئے ہیں ایک چیز آئی ہے تو دوسری گئی ہے مشین آپ کے پاس آئی ہے لیکن آپ کے پاس کیا گیا کیش آپ نے ٹرانزیکشن کو اچھے سے دیکھنا ہے اور پھر اس میں سے وہ دو نام ڈھونڈ ہے جس پہ ہم نے ریکارڈنگ کرنی آیا کیا ہے ہمارے پاس کیا ہریدہ ہم نے مشین ہریدی ہے ویری گوڈ اور گیا کیا کیش آپ کے پاس چلا گیا مشین آپ نے ہریدی ہے مطلب مشین آپ کی آگئی ہے آپ کے ایسٹس انگریز ہو گئے ہیں اور کیش بھی تو ایسٹ ہے کیش کیا ہے کیش بھی ایسٹس ہے کیش آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تو دیکھیں ایسٹس کا انگریز ہونا مشین کا آپ کے پاس آنا کیا کہل آئے گا اور کیش کا آپ کے پاس جانا ایسٹس کا ڈیکریز ہونا کیا کہل آئے گا کریڈٹ لیکن صرف ابھی ہم اس کو کیا بولیں گے جنرل لیمگویز میں لکھتے ہیں اچھا مشین ہمارے پاس آ گئی ہے تو اس کو ہم بولیں گے کہ پلاس جو ہماری ایسٹس پڑے ہوئے تھے ان میں ایڈیشن ہو گئی ہے مشین کی اور کتنے سے ہوئی ہے ففٹی تھاؤزن جو ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے تھے جو کیش پڑا ہوا تھا وہ کام ہو گیا ہے یہ بھی آ جائے گا روپی سمپلی ہم نے بات کر لی کہ مشین آگئی ہے ہمارے پاس پہلے جو ہمارے پاس ایسٹس پڑے ہوئے تھے ان میں مزید اضافہ ہو گیا ہے ہمارے اسٹس اور کتنے سے ہوئے 50,000 کی مشین ہم نے پرچیز کی تھی ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس پڑا ہوا تو وہ بھی چلا گیا کتنا گیا جتنے کی مشین تھی اتنے کی کی کش بھی جائے گا ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ 55 50 کی آپ نے مشین پر چیز کر لی ہے اور پانچ اس کو اپنی خوشی میں دے دو بس دیتے بھی ہیں لوگ لیکن ہم نے ریکارڈ نہیں کرنا بھی اس چیز کو نہیں جتنی کی چیز آئی ہے بس اتن ہی ہم نے آیا ہے کہ ہم کیا کریں گے ڈیبیٹ اور کریڈ پر بات کریں گے اچھا مشین ایسی 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 دیتی ہوں ساتھ میں انکریز ہوئے ہیں تو کیا ہوں گے ڈیبیٹ ایسی کیا ہے مارے پاس مشین ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوا ہے ڈیبیٹ ہوا ہے انکریز ہوئے کتنے سے ہوا ہے ٹھیک ہو گیا آچھا ساتھ میں گیا کیا ڈبل انٹری سسٹم کا مطلب بھی ہے کہ ایک چیز آئی دوسری گئی تو ریکارڈنگ ہم نے دونوں کی کرنی ہے چلیں گیا کیا ہمارے پاس سے کیش چلا گیا ٹھیک ہے تو اس کو کیا لکھ ہوئے ہمارے assets کیا ہو گئے decrease ہو گئے ٹھیک ہے سیمپل چلیں اب دیکھیں یہاں پہ ہم اکاؤنٹنگ پڑ رہے ہیں اکاؤنٹنگ کی لینگویج ہے تو اس میں کیا کریں گے سیمپل اے سی لگا دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے اکاؤنٹنگ کی ٹرم میں بات کر رہے ہیں clear ہو گیا اب اس کا journal entry پاس کرتے ہیں چلیں کیسے رکھیں گے دیکھیں machine machine ہم نے پرچیز کی تھی اور اکاؤنٹ کیونکہ ہم اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں بات کر رہے ہیں debit کتنے سے 50 thousand روپیز سے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ نے ایک بات یاد رکھ رکھ جو بھی چیز debit پہ جائے گی جو چیز assets آپ کا اگر ان کریز ہو رہے تو debit پہ جو چیز جائے گی debit والی term کو پہلے record کریں گے اور آگے پھر next کیا کریں گے جو credit پہ ہوگی اس کو تو cash ہے نا تو ہم نے یہاں پہ لکھ نا ہے two cash account کتنے سے چلا گیا 50 سے یہ کیا ہوا ہے یہاں تک میری بات سمجھ آگئی ہے آپ لوگ نے کچھ بھی نہیں پوچھ نا ٹھیک ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ two کیوں آیا تو تھوڑا سا wait کر لیتے تو میں نے آپ کو بتانا آئی تھا ٹھیک ہے تو two کیوں آیا ہے صرف اس لیے میں یہاں پہ سی آر بھی لکھ سکتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم نے بچے سا سمارٹ ہو کے کام کر نا ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ جیز کریڈٹ پہ جاری ہے سمپلی ہم سی آر یا کریڈٹ کو ریپریزنٹ کر دیتے ہیں کنورٹ کر دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں جو بھی بولیں ایک چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا مشین کے ساتھ ہم نے ٹو نہیں لگایا کیوں نہیں لگایا کیونکہ وہ ڈیبٹ ہے اچھا کیش کے ساتھ ہم نے ٹو لگا دی ہے کیونکہ وہ ہاتھ صحیح بناتے ہیں ٹھیک ہے دو ہم نے پاس کرنی ہے یہ آجائے گا ڈیبٹ اور یہ آجائے گا گریڈٹ ٹھیک ہے یہ پہ آپ نے لکھ نا ہے ڈی آر یہ پہ آپ نے لکھ نا ہے سی آر یہ آجائے گا یہ آجائے ہی آپ کی ٹیٹ ٹھیک ہو گیا مان لیتے ہیں کہ جو ہم نے مشین پرچیز کی ہے وہ فرسٹ جنوری کو کی ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے جنوری فرسٹ لکھتے ہیں فرسٹ جنوری لکھتے ہیں جو بھی لکھیں ٹھیک ہے اچھا کیا کیا ہے ہم نے مشین پرچیز کی ہے ہمارے ایسٹ انکریز ہوئے تو سمپل ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے مشین اکاؤنٹ مشین اکاؤنٹ ہمارا ڈیبٹ ہوا ہے کتنے سے ہوا ہے ففٹی تھاوزنڈ روپیز سے ہوا ہے مشین اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا ہے ففٹی تھاوزن روپیز سے ہوا ہے اب اس کو اگر میں یہی پہ سمپل لینگویز میں بولوں تو میں یہ بولوں گی کہ ہمارے گھر میں مشین آئی ہے پچاس ہزار روپے کی سمجھ گیا کیا مشین آئی اور اس کے بدلے میں سے کیا گیا پیسے چلے گئے کیش چلا گیا ٹھیک ہے نا ٹو کیش اکاؤنٹ دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا کہ ڈیویٹ والا ہم پہلے لکھتے ہیں اور کریڈٹ والا تھوڑا سا آگے تھوڑا سا آگے لکھنا ہے کتنے سے 50,000 روپیز سے کیش چلا گیا 50,000 روپیز کا کیش ہمارے پاس سے چلا گیا اس ڈیکریز ہو گئے تو ڈیکریز انٹریز ابھی طور بھی بہت ساری کرنی ہے تو انٹریز ہم لکھیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات کلیر ہوگی یہاں پہ آپ نے اس کا ریزن دینا ہے کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے سمپل لکھ دیتے ہیں اکاؤنٹ اکاؤنٹ کچھ بھی پرچیز مشین نہیں لکھ دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا پرچیز ہم نے صرف بتانا ہے کہ یہ ہم نے ریکارڈنگ کیوں کی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی آپ کی ایک انٹری کمپلیٹ اب کیا کریں گے ایکزمپل نمبر ٹو لکھتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ چلیں ٹھیک ہے ساتھ انٹری سپاس کرتے جائیں گے ایکزمپل نمبر ٹو لکھتے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک بیلڈنگ پرچیز کر لیتے ہیں پرچیز بیلڈنگ ٹھیک ہے پرچیز بیلڈنگ کتنے کی فور کسٹنگ مزی کی بات بتا ہوں ٹھرٹی ٹھوزنڈ روپیز کی ٹھیک ہے آر ایس ٹھرٹی آچھا پاکستان میں رہتے ہیں ہم تو آپ کو بتائیں کہ ٹھرٹی ٹھوزنڈ روپیز کی کوئی بیلڈنگ نہیں ہے لیکن ایکزمپل ہے نا صرف تو زیادہ ہم لوگ نے پریشان نہیں ہونا یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پھر کمنٹ میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں جہاں پہ ٹھرٹی ٹھوزنڈ روپیز کی بیلڈنگ مل جاتی ہے ہم نے بھی وہاں آن ہے ہم نے بھی بیلڈنگ لینی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے صرف یہ بولا ہے کہ ایزیوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے صرف ابھی جنرل انٹری سیکھ نہیں ہے وہ بعد میں دیکھیں گے بیلڈنگ کتنے کی ملتی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے پرچیز بیلڈنگ فور کسٹنگ 30,000 روپیز 30,000 روپیز ہم نے پرچیز کر لی ہے ہسنا منع ہے آپ لوگ نہیں ہسنا نہیں ہے اس بات پر and paid in cash اور cash بھی ہم نے دے دیا کچھ سمجھ آیا بہت ایزی اب پہلی والی جو انٹری تھی وہ آپ لوگ کو تھوڑی سی confusion ہوئی ہوگی اس میں لیکن اس میں تھوڑی سی clarification بھی ہوئی ہوگی simple language میں بتائیں چلیں بچے جلدی سے بتائیں مجھے کیا لکھوں میں مہم ہم نے building boundaries کی ہے simple language میں بھی لکھتے ہیں building ہمارے پاس آگئی ہے assets increase ہوگی ہے بچے لکھ لیتے ہیں building آگئی ہے اچھا کتنے کی آئی ہے یہ 30,000 کی آئی ہے جو impossible ہے صحیح ہے گیا کیا آپ کے ہاتھ سے کیش چلا گیا نا ہم نے 30,000 کی لی ہے building آگئی ہے اور 30,000 اس کو دے دیا ہے دیکھیں دو نام آپ نے دونے ہے اور دو نام آپ کو مل گئے نا ایزی مل گئے ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا ٹھیک ہے دو نام مل گئے آرام سے اور انہی دو پہ انٹری کرنی ہے ہم نے جرنل انٹری پاس کرنی ہے سمپل لینگویج میں یہ ہے جرنگ گوڈ ہو گیا بچے ویری گوڈ اب اگر ہم اس کو اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے جلدی سے سوچیں اور بتائیں مجھے ایک آرام لینگویج میں اس کو کیسے لکھیں گے جلدی جلدی میں سن رہی ہوں آخری بات ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچ نا کہ میں تو نہیں سن رہی میں سن رہ ہوں آپ لوگوں کی بات آپ نے بتانا ہے آپ لوگ بول رہے تو میں لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم ٹو کیش لکھ دیں گے ریبیٹ چلا گیا نا سوری کری اگیا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹو کیش اکاؤنٹ لکھ دینا ہے اور کتنے سے ہو ہے یہ 30 دن سے لکھ لیتے ہیں ریکارڈ ہی کرنا ہے ہم نئے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بچے بیسیکلی یہ جو ہیں آپ کے پاس انہی کو ٹرانزیکشنز بولتے ہیں اور ایسے ہی آتی ہیں آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک چلے بنا لیتے آپ نے اتنا پیارہ اکاؤنٹ نہیں بنانا جتنا پیارہ میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں نے اس سے زیادہ پیارہ بنانے ہے ٹھیک ہے میں تو ایسے ہی بناتی ہوں لیکن آپ لوگوں نے ایسے نہیں بنانا پروپر سکیل سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر فرمیٹ آپ کا غلط ہوگا تو وہیں پہ اگزیمینر آپ کے مارکس کاٹ لے گا سیدھی سے بات ہے اس کو ریکارڈ کریں گے بہت آسان ہے جلدی سے ریکارڈ کر لیتے ہیں کیا مشکل ہے اس میں دیکھیں مشین کو جیسے ہم نے ریکارڈ کیا تھا ڈیبٹ تھا تو ہم نے کیا کیا اس کو ڈیبٹ سائیڈ پہ لکھ دیا تھا اب یہاں پہ کیونکہ یہ ہمارے پاس کریٹ پہ چال رہا ہے کیش ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے تو کیا کریں کیش اکاؤنٹ اور کتنے سے گیا ہے یہ 30,000 روپیز سے گیا ہے ٹھیک ہو گیا بس یہ ہی ہے یہ ہم نے اس کا ریزن بتا دینا ہے کہ ہم نے کیوں ریکارڈنگ کی ہے ٹھیک ہے اس ٹرانزیکشن کا مقصد کیا تھا ریکارڈنگ کا بس سیمپل اتنا سا کام ٹھیک ہے اس کی بات ہو گئی ہے بات کر لیتے ہیں ایکس پینس کی اور پھر نیکس لیکچر میں جو باقی تین رولز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے سیمپل اسی طرح سے لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے وہ سمجھنے سے پہلے یہ کلیئر کر لینے ہے ساتھ ساتھ کام کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے بھی میرے لیے بھی کیونکہ جب ہم لائیو سیشن کریں گے آپ لوگ مجھے بتائیں گے اور میں پھر لکھوں گی ٹھیک ہے آپ لوگ خود مجھے بتائیں گے اب یہاں پہ کریڈٹ پہ آئے گا دیبٹ پہ آئے گا تو پھر ہم لوگ نے مل کے پڑنا ہے ٹھیک ہوگا اچھا پیڈ رینٹ ہمارا ایکس پینس ہوتا ہے ٹھیک ہے چلی لکھ لیتے ہیں پیڈ رینٹ اور اس کتنا پائیو تھاؤزنڈ روپیز ہم نے کیا کیا ہے رینٹ پے کیا ہے فور آفیس آفیس ہی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے ان پیڈ ان کیش ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ پیو تھاؤزنڈ روپیز کا جو رینٹ ہے وہ پے کار دیا ہے رینٹ ہمارا کیا ہوتا ہے ایکسپینس ہوتا ہے اور ایکسپینس کا انکریز ہونا ڈیویٹ کہلاتا ہے اور ڈیکریز ہونا کیا کہلاتا ہے کریٹ کہلاتا ہے آپ لوگوں کو یہ چیز بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی بار پر میں اس لئے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کے دماغ میں بیٹ جائے آپ لوگ یاد کر لیں اس چیز کو ٹھیک ہے ایسٹ اور ایکسپینس کا انکریز ہونا کیا کہلائے گا ڈیویٹ کہلائے گا اور ڈیکریز ہونا کیا کہلائے گا کریٹ کہلائے گا ایکسپینس کس کو کہتے ہیں کہ رنٹ ہم نے پی کیا ہے تو یہ ہمارا ایکسپینس لیا ہے ٹھیک ہے جس کا بینیفٹ ہم نے لے لیا ہے وہ ہمارا کیا ہے ایکسپینس ہے اب اگر ہم نے جنوری کا رنٹ پے کیا ہے نا تو ایڈ دی اینڈ جنوری کریں گے ہم اس کا رنٹ پے کر دیں گے ٹھیک ہے فیفٹی تھوڑن لیکن ہم نے پورا لیا ہے تو کیا ہے بینیفٹ ہمارا انکریز ہوتا جا رہا ہے تو اس مین کیا آپ کے ہاتھ سے جائے گا کیا دیکھیں یہ ٹھیک ہے رنٹ آپ کا ایکسپینس ہے ایکسپینس انکریز ہو رہا ہے اور کیا آپ کا کم ہو رہا ہے کیا آپ پے کرتے جا رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا آپ کا سمپل انگویج میں لکھ لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کہ رنٹ ہمارا جو تھا ایکسپینس ہے تو یہ کیا ہوا ہے انکریز ہوئے ہے کتنے سے ہوا ہے آر ایس پائی تاؤزنڈ روپیز سے انکریز ہو گیا اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ گیا کیا ہے کتنا گیا یہ بھی فائی تاؤزنڈ روپیز ہی گیا ہے اس کو اب ہم نے لکھنا ہے اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں ان اکاؤنٹنگ لینگویج تو اکاؤنٹنگ لینگویج میں اگر ہم لکھیں گی تو کیا لکھیں گی کہ رینٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے ڈیبٹ ہو رینٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے اس ہی آپ لوگ نے لازمی لکھنا ہے ڈیبٹ ہوئے کتنے سے 5,000 روپیز اور گیا کیا 2 کیش ٹھیک 2 کیش اکاؤنٹ کتنے سے 5,000 روپیز سے سیمپل اس ہی ہم جرنل انٹری پاس کرتے ہیں یہاں آجائے گی ڈیٹ اور ڈیٹ ابھی میں یہاں بھی نہیں لکھ رہی لیکن جب آپ کے پاس ٹرانزیکشن آئیں گی پروپر تو اس کے ساتھ ڈیٹ لکھی ہوگی تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے ڈیٹ بھی ساتھ لکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا رینٹ اکاؤنٹ ہمارا کیا ہے ڈیویٹ ہوا ہے کتنے سے پھائی تھاؤنڈ روپیز سے اور ٹو کیش چلا گیا ٹو کیش اکاؤنٹ کریٹ ہوا ہے کتنے سے پھائی تھاؤنڈ روپیز سے ٹھیک ہے یہاں تک کام ہو گیا اس ٹرانزیکشن کا ختم اب دیکھیں کہ یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ ہمیشہ ایکول ہوگی آپ نے پوری اکاؤنٹ کر لینی ہے کرنے کے بعد چیک کرنا ہے کہ یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ ایکول آئے گی جرنل انٹری میں دونوں سائیڈ اور کریڈ سائیڈ ہمیشہ برابر ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر اس کا ہم ٹوٹل کریں بلکل یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے ریزن اور بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے رینٹ پے کیا ہے یہاں پہ آئے گا یہاں پہ بھی آگیا اسی طرح اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ففٹی آ جائے گا اور یہ بھی ففٹی آ جائے گا تو کریڈ سائیڈ کو آپ نے پلس کرنا ہے جب آپ کی ریکارڈنگز ہو جائیں گی یہ تو میں نے سیپریٹلی ریکارڈ کیا ہے اس کو ہم نے ایک ہی اکاؤنٹ میں ان ساری ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ساری ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں چلی یہاں پہ کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور 50,000 روپیز سے ٹھیک ہے اور 2 کیش اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا تھا کتنا 50,000 روپیز سے کیونکہ ہم نے کیا کیا مشین پرچیز کی تھی اور اس کے بدلے میں کیش چلا گئی یہاں پہ آپ لوگ نے لکھنا ہے ریزن اس کے بعد یہ آپ کی ٹرانزیکشن ہو گئی ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے پھر کیا کریں گے رینٹ بھی ہو گیا مشین بیلڈنگ پرچیز کی تھی ایک بیلڈنگ اکاؤنٹ ہمارا ڈیویٹ ہوا تھا کتنے سے 30,000 روپیز سے ٹھیک ہے اور 2 کیش گیا گیا تھا ہمارے پاس سے کیش چلا گیا تھا کتنا گیا تھا 30,000 روپیز کا گیش چلا گیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ نے اس کا لکھنا ہے ریزن تو یہ ویسے کام میں نے کرنا نہیں تھا لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ کر دیا ہے ہم یہاں پہ کیا کریں گے ٹوٹل دونوں سائیڈز کا ٹوٹل آپ کے پاس کیا آنا چاہیے ایکوال آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو نہیں ریکارڈ کرنا میں نے جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا تو اس کو ہم کرتے ہیں کٹ دیں گے ٹھیک ہے اچھا 50,000 30,000 کتنا ہو گیا 80 اور یہ ہو جائے 85,000 روپیز ٹھیک ہے 85,000 اور یہ بھی یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو 50 اور ٹھیک ہے تو آج لیکچور نمبر 3 میں ہم نے جرنل انٹری کو سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور دو رولز پہ اپلائی کیا ہے وہ دو رولز کیا تھے ایسیڈ اور ایکسپینس کا انکریز ہونا ڈیویٹ کہلاتا ہے اور ایسیڈ اور ایکسپینس کا ڈیویٹ ہونا کریڈٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو بس ہم نے سیمپلی پروف کر دیا کہ ایسیڈ اور ایکسپینس اگر انکریز ہوں گے تو ڈیویٹ پہ جائیں گے اور ڈیویٹ ہوں گے تو وہ کریڈٹ پہ جائیں گے یہاں پہ کیش آپ کا جو انکریز ہوا ہے آپ کے پاکٹ میں سے کیش چلا گیا ہے نکل گیا ہے کم ہو گیا ہے تو ہم نے کریٹ پہ دکھا دیا ہے تو یہی رولز ہیں بہت مزے کا یہ سبجیکٹ ہے اگر آپ سا انٹریسٹ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو آپ بہت اچھے مارک سے پاس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جو ڈیلی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہم نے اس لینگویز میں ریکارڈ کر دینا ہے یہ لینگویز سمجھنے کے لیے آپ کو بیسک ٹرمز پتا ہونی چاہیے اکونٹنگ کی پلاس یہ جو فائف رولز ہیں نیکس اب جو تھری رولز ہیں وہ لیکچر نمبر فور میں پڑھیں گے اور لیکچر نمبر فائف میں کمپلیٹ ایک چپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ختم ہو جائے گا جرنل اینٹریز کے جو چپٹر ہے نیکس آ جائے گا لیجر اکونٹ تو لیجر بنانے کے لیے پھر میں وہی کوسٹن جس کی جرنل اینٹری ہم پاس کر لیں گے ٹھیک ہے اسی کا لیجر بنائیں گے بکاوز آپ کو سکھانے والا کام بہت سارا ہے اور ٹائم بہت کام ہے ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ کام کرنا ہے کچھ نہ سمجھ جائے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ابھی مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا ایک اور بات اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیں تو ابھی دیں مجھے اجازت اپنے بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا حدا حافظ وی امان اللہ